نماز آپ اپنی زندگی میں غور کر کر دیکھئے کہ کتنی ہماری نمازیں ایسا ٹالتے ٹالتے چھوٹ گئی ہے کتنی نمازیں ہماری خضا ہو گئی کیوں کیونکہ شیطان ہم کو بھٹکاتا رہتا ہے اور ہم سے نمازیں چھوڑاتا رہتا ہے اسی طرح بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس استطاعت ہے جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس صحت ہے جن کے پاس اللہ نے اسباب مہیا کیے ہیں پھر بھی وہ حج کو ٹالتے ہیں نہیں انشاءاللہ آئندہ سال ذرا اور حالات سدر گئے تو جائیں گے تو ابھی تھوڑا وقت ہے ابھی کام ہے ان کے لئے حدیث پاک میں میرے آخہ کیا فرماتے ہیں سنیے حدیث پاک میں آتا ہے سنن ترمیزی کی حدیث ہے میرے آخہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کے پاس استطاعت ہو کہ وہ حج کرے من لم یمنا حاجت من الحج من لم یمنا من الحج حاجت زاہرت او سلطان جائر او مرز حابس فلم یحج فماتا فلم یحج فلیمت انشاء یہودیا انشاء نصرانیا او کمخار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخہ کیا فرماتے ہیں کہ جس کسی کو حج کی جانے کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو جیسے کہ کوئی ضروری کام ہے ضروری حاجت ایسی کہ جس کو اس کے کرے بغیر حج کو نہیں جا سکتے یا پھر کوئی ایسا ظالم بادشاہ ہے کہ وہ حج کو جانے نہیں دیتا ظالم بادشاہ نہیں تیرے کوئی پاسپورٹش نہیں ہے حج کے لئے ویزا ہی نہیں ایشو ہوتا کئی ایسے شہر ہوں گے جہاں پر جہاں کے رہنے والوں کو حج کے جانے کے لئے ویزا ایشو نہیں ہو رہا ہوگا یا پھر کوئی ایسی بیماری اسے لاحق ہو گئی ہے کہ وہ مجبور ہے جانا چاہا بھی تو جسم ساتھ نہیں دیتا بیماری اتنی ہے کہ حج کا سفر نہیں کر سکتا اگر یہ تین ضرورتیں نہیں ہیں ایک ضروری حاجت دوسرا کوئی سلطان جاری یعنی ظالم بادشاہ ہے یا ظالم آپ کی حکومت ہے آپ کو جانے نہیں دی رہی یا تیسرا یہ کہ آپ بیمار ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی شخص صلاحیت رکھتا ہے اور اگر حج کو نہیں جاتا صلاحیت ہے استطاعت ہے پیسے ہے خوت ہے پھر بھی نہیں جا رہا ہے ٹال رہا ہے نہیں آئندہ سال نہیں آئندہ سال ابھی نام نہیں آیا حج کمیٹی سے ہی جانا ہے کوئی ضروری نہیں ہے اگر استطاعت ہے پیسے ہیں آپ کو جل سے جل اس کو ادا کرنا چاہیے میرے آخہ فرماتے ہیں فَلْيَمُتْ اگر وہ اسی حال میں مر گیا کہ حج نہیں کیا تو میرے آخہ فرماتے ہیں کہ وہ ایمان پر نہیں مرے گا بلکہ چاہے تو یہودی ہو کر مر جائے جاہے تو نصرانی ہو کر مر جائے اب اس کو ایمان حاصل نہیں ہوگا کیونکہ اس نے دنیاوی معاملات کے لیے ایک فرض کو چھوڑا ہے اس کے پاس طاقت تھی اس کے پاس پیسہ تھا اس کے پاس استطاعت تھی پھر بھی اس نے چھوڑا ہے حج کو تو پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یا تو یہودی ہو کر مرے گا یا تو پھر نصرانی ہو کر مر گا یہ میرے آخہ کا جو فرمان ہے اس کے اندر میرے آخہ کا جلال ہے میرے آخہ کی ناراضگی